بے عدب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن یوں بیان کرتے ہیں سننی داستانِ احل بہن سیدنا محمدی و علیہ السیدنا محمدی مبارک و سلم صلات و سلام علیہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی استادِ زمن مولانا حسن رضا رحمت اللہ تعالی علیہ اہلِ بیت کی محبت میں کچھ اشار لکھتے ہیں وہ میں آپ حضرات کے سماتوں کے حوالے کرتا ہوں آواز پہ نہ جائیے گا محبتوں کی داد دیجئے گا کس زبان سے ہو بیان مدحشان اہلِ بیت کس زبان سے ہو بیان مدحشان اہلِ بیت مدحگوِ مصطفیٰ ہے مدحخان اہلِ بیت کہ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آئے تطہر سے ظاہر ہے شانِ اہلِ بیت کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں اہلِ بیت کے گھر میں فرشتے بھی اجازت لے کے داخل ہوتے ہیں مولانا حسن رضا رحمت اللہ تعالی علیہ اسی کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں کہ قدر والے جانتے ہیں عز و شان و اہلِ بیت اہلِ بیت کی کیا شان ہے یہ اچھی طریقے سے قدر والے جانتے ہیں کہ پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دست نے پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دست نے کہ خون سے سیچا گیا ہے گلستان اہلِ بیت اور کس شقی کی ہے حکومت ہائی کیا اندھیرہ ہے کہ دن دہاڑے لٹو رہا ہے کاروان اہلِ بیت دن دہاڑے لٹو رہا ہے کاروان اہلِ بیت کہ فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے تمام رفقہ اور تمام ساتھیوں کے سمیت کربولہ کے بیدان میں گئے تھے باری باری سب راہ حق پر قربان ہو گئے آخر میں جب امام حسین کی باری تھی اسی کو مولانا حسن رضا سہ بیان کرتے کہتے ہیں کہ فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگام برپا ہے میان اہلِ بیت جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مولانا کربولہ کے میدان میں جا رہے تھے اور اب جنگ کے لیے کوئی اور باقی نہ رہا جب اہلِ بیت کی طرف سے سارے ساتھی راہ حق پر قربان ہو گئے امام حسین کی باری تھی آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا گھوڑے پر سوار ہوئے لیکن دیکھا کہ گھوڑا بڑھ نہیں رہا ہے نیچے نظر ڈالی تو سکینہ نے گھوڑے کی ٹانگیں پکڑی ہوئی تھی نیچے اتر کر کہتے ہیں بیٹی اب آخری میرا دیدار ہے آخری میرا سلام ہے مجھے اجازت دیجئے کہتی ہیں سکینہ ابا آج کے بعد لوگ مجھے یتیم کہیں گے میں جانتی ہوں کہ کربلا کے میدان میں جو بھی گیا ہے واپس زندہ نہیں آیا ہر مجھے بلانا ہوگا تو ابو کسے کہیں گے اور جب ہم مدینہ کے گلیوں میں جائیں گے لوگ مجھے یتیم تصور کریں گے لوگ مجھے یتیم کہیں گے میں ابا جان کہ کر میں بابا کہ کر کس کو بلاؤں گی امام حسین تسکین دے کر سکینہ کو اور کربوبلا کے میدان میں جاتے ہیں فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے ہشر کا ہنگام برپا ہے میان احال بیت اور گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے کہ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت اور آخری باتیں آپ سنیے گا کہ بے عدب گست آخ فر کا کو سنا دے اے حسن بے عدب گست آخ فر کا کو سنا دے اے حسن یوں بیان کرتے سنی داستان اہل بیت یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت مدح غ مصطفی ہے مدح خان اہل بیت اللہ حضرت کہتے ہیں کہ ان کے مولا کے ان پر کروڑ و درود ان کے مولا کے ان پر کروڑ و درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھو سلام